دس اپریل نائٹین ایٹی سکس جب شہید محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ ایک طویل جلا وطنی کے بعد اپنے وطن پاکستان واپس آئیں آپ جانتے ہیں کہ ایٹی فائیو میں مارشل لاؤ ہٹا اور محترمہ شہید جب آئیں تو عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر لاہور میں ان کا انتظار کر رہا تھا اور تقریباً تیس لاکھ کے قریب وہاں لوگ جوش و خروش جذبے اور امنگوں کے ساتھ پہنچے اور اپنی قائد کو ریسیف کیا آج وہ تاریخی دن ہے اور آج کا دن یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج بھی ملک کو ایک جمہوری سوچ رکھنے والے ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو عوام کی نبس کو سمجھتا ہو جو عوام کے مسائل کو سمجھتا ہو اور آج جو شخص وزیر آزم کے منصب پر فائز ہے اس میں عوام کو سمجھنے ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کی ability ہی نہیں ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکے اور جب ہم یہ کہتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہتی کہ ہم کوئی opposition کی جماعت ہیں اور ہمیں شاید opposition کرنی ہے اس selected حکومت کی ہمارے پاس بڑی فیرست ہے ان تمام کاموں کی جو اس حکومت نے کیے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو آج نا قابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آج کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ مہنگائی کا ہے مہنگائی جس نے ہمارا جینہ حرام کر رکھا ہے غریب عوام کے لیے غریب انسان کے لیے جینہ اس ملک کے اندر مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج اس لیے بھی بات کرنی ضروری ہے کہ ابھی جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں ایک نمبر جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہفتہ وار مہنگائی کا ہے ہفتہ وار فوڈ انفلیشن کا ہے اس حکومت نے اٹھارہ اسنشل فوڈ آئیٹمز کی قیمتوں میں اضافہ کیا جس کے نتیجے میں ہفتہ وار جو فوڈ انفلیشن ہے وہ آج اٹھارہ آشاریا سات فیصد پر جا پہنچی ہے یعنی تقریباً انیس فیصد کو ٹچ کر رہی ہے یہ ہے کھانے پینے کی اشیاء پر جو مہنگائی ہے ہم حکومت کی اس نا اہلی کی سخت مذہمت کرتے ہیں اور ہم گہرے تشویش کا یہاں اضافہ کرتے ہیں ہمیں تشویش ہے اس لیے بھی کہ رمضان آنے والا ہے آپ سب اپنے گھروں میں رمضان کا سودا بھی لاتے ہیں رمضان کا ٹیبل بھی لگتا ہے یہاں جس قسم کے فاقے لوگ کرنے پر مجبور ہیں ان کو اس محول میں رمضان بھی کاٹنا ہے آج ہی کی قیمتیں اگر لے لیں تو آپ گوشت اٹھا لیں دال اٹھا لیں چاول آٹا دودھ چینی پتی لگ پتا جائے گا کہ کیا حالات ہیں اس ملک کے اور جو ان کے مشیر اور وزیر ہیں عمران نیازی کے وہ کہتے ہیں کہ معاشی حالات اس ملک کے مضبط ہیں انڈیکیٹرز مضبط ہیں کیا انڈیکیٹر مضبط ہیں کہ چینی چائے کی پتی ایک کلو گرام آٹھ سو کی روپے کی مل رہی ہے یا یہ مضبط ہے کہ آج بکرے کا گوشت اٹھارہ سو روپے کلو مل رہا ہے یا چکن جو ہے وہ چھے سو روپے کلو دستیاب ہے پھر دالوں کی قیمتیں لے لیں کیا مضبط انڈیکیٹر اس حکومت کے لیے کیا ہے کیونکہ عوامی نمائندے کے لیے عوام میں جانے والے شخص کے لیے انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس کے گھر کا سودہ کتنے کا آ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جس رفتار سے مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ سیلریز دیکھیں پینشنز دیکھیں تو اس میں ٹکے کا اضافہ نہیں ہے اس میں ایک روپے کا اضافہ نہیں ہے سیلریز آپ کی اتنی ہی ہیں پینشنز آپ کی اتنی ہی ہیں بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے جس طریقے سے ریلوے کے ریٹائر ملازمین کے ساتھ جو گفتگو کی وہ قابل افسوس اور قابل مضمت ہے ریلوے کے ریٹائر مزدوروں کو ایک وفاقی وزیر یہ کہتا ہے کہ جو نقصان ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے جو اس ملک کو نقصان ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اس ملک کا محنت کش مزدور اس ملک کا اساسہ ہے اور میں اس وزیر کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس گردی پر جس تخت پر بیٹھ کے آپ نے ان مزدوروں سے گفتگو کی یہی مزدور آپ کو اس تخت سے اتار پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس مزدور سے کل وہ مخاطب ہوئے اور جس کی ویڈیو ہم نے دیکھی الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے ان کا رویہ کیا تھا یہ وہی وزیر محصوف ہیں جنہوں نے حکومت کی زمین پر قبضہ کیا ایک انکوائری رپورٹ میں یہ ثابت ہوا اور یہ وہی وزیر محصوف ہیں جن کے فارم ہاؤز میں ایک غریب کی گائیں چلی گئی تو انہوں نے اس کو گرفتار بھی کروایا اور اس کے بعد گرفتاری پر جب شور مچا تو وزیر آزم پاکستان اس افسر کا دفاع کرتے رہے جس نے یہ ایکشن لیا مطلب فیرونیت کی حدے پار کی گئیں اس وزیر کی وجہ سے اور آج وہ وزیر فیرون کی ٹون میں بات کر رہا ہے ریلوے کے ریٹائر پینشنرز کے ساتھ اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں جہاں مہنگائی کی بات کرتے ہیں وہاں آپ سیلریز نہیں بڑھا رہے وہاں آپ پینشنرز کو پینشن نہیں دے رہے بڑھانا تو دور کی بات ہے پھر آ جائیں کہ جی یہ ساری چیزیں یہ کر کیوں رہے ہیں آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے یہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا جو ان کا ریسنٹ کمیونکیشن ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ان آقاؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں وہ عمران نیازی جو یہ کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا آج تو میرے خیالے بہت ساری خودکشیاں بنتی ہیں اور اس بات پر بھی بنتی ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو جس طریقے سے دیوار سے لگا دیا ہے اور اس معایدے کے اندر جو جو باتیں کی گئی ہیں وہ تو شرمناک باتیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی گروت ریٹ ہمارا اس وقت تو نیگٹیو ہے ہم ایک آشاریہ پانچ فیصد پر جائیں گے اور آپ کی خواہشات اور آپ کی ڈیمانڈز اور آپ کی کنڈیشنز کے مطابق این مطابق ہم بجلی کے ٹیرف میں پانچ روپے کا مزید اضافہ کریں گے ہم ان تمام شعباجات میں جہاں ہم نے ٹیکس کو ویو کیا یعنی ختم کیا جس میں آپ کا ہیلت سیکٹر آتا ہے جس میں آپ کے تعلیم کا میڈیسنز آتی ہیں تعلیم آتی ہیں اور فوڈ آئیٹمز آتے ہیں یہاں جو ہم نے ویو کیا تھا مطلب ہٹائے تھے پرانے ٹیکسز وہ ہم آپ کی خواہش کے این مطابق لگا دیں گے تو یہ کنڈیشنز کے علاوہ ہم تین فیصد کہتے ہیں کہ جی ڈی پی میں ٹیکسز کا اضافہ کریں گے پہلے ہی ٹیکسز میں بہت زیادہ اضافہ ہے آج بھی ایف بی آر کو جو آئی ایم ایف کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے کہ ستائیس فیصد آپ بڑھائے جائیں جس کے نتیجے میں شاید پانسو ستر ارب روپے کا مزید بوجھ ٹیکسز کا عوام پہ پڑے گا تو یہ تین فرس پرسنٹ انکریز ان ٹیکسز اور کمٹ کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے شروع دن سے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے پی ٹی آئی ایم ایف ہے پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پی ٹی آئی ایم ایف کی اکانومی ہے معیشت ہے اور آج آئی ایم ایف کی پالیسی کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اس حکومت نے جس طریقے سے گھٹنے ٹیکے ہیں ہمیں اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے جسے کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اب ڈریکٹلی رپورٹ کرے گا آئی ایم ایف کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر آپ سے خطاب بھی کیا آپ کے ساتھ اپنی کنسرنز شیئر کی جس طریقے سے سٹیٹ بینک کو حوالے کیا جائے گا آئی ایم ایف کے اس کے اندر حکومت پاکستان کی نمائندگی ختم کی جائے گی جو فائنانس کے شعبے سے ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے ٹینیور کو جو گورنریں بڑھایا جائے گا اور اس کے بعد ایکسٹینشن کا بھی پروویشن رکھا جائے گا جو پالیسیز بنیں گی وہ انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہوں گی یعنی کہ حکومت پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا جو ایک کشن ملتا ہے حکومت کو سیلریز اور پینشنز کی پیمنٹ کے حوالے سے وہ اب سٹیٹ بینک کی نہیں طرف دیکھ سکیں گے اس کشن کے لیے اور ایسے بے شمار ایسے بے شمار پروویشنز اس میں ڈالے گئے ہیں جس سے کہ ٹوٹلی سٹیٹ بینک کا تعلق پاکستان سے ختم ہو جائے گا اور وہ ڈریکٹ ایک زیلی ادارہ بن جائے گا آئی ایم ایف کا اس کے اندر جو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی سے بری اکاؤنٹیبلیٹی سے اگزنٹ ہو جائے گا سٹیٹ بینک کا گاورنر اس کا ڈیپٹی اس کے بورڈ آف گاورنرز کے جو اراکین ہے نہ ان کے اوپر نیپ کو انکوائری کر سکے گی نہ ان کے اوپر ایف آئی اے کو انکوائری کر سکے گی یعنی کہ ان کو پورا استثناء حاصل ہوگا کسی بھی قسم کی اکاؤنٹیبلیٹی سے تو یہ پالیسی ہے پی ٹی آئے کی یہ ویجن ہے پی ٹی آئے کا کیونکہ ویجن نہیں ہوتا تو پھر کابینہ اس قانونی مسودے کا اپروول کیوں دیتی لیکن ہم نے اس کی مضمت کرنی ہے ہم نے اس کی مضمت آپ کے سامنے بھی کہا ہے ہم کریں گے پچھلی پریس کانفرنسز میں بھی کہا ہے آگے بھی ہم پارلیمنٹ کے فورم پر اور جس فورم پر بھی ہم نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے کیونکہ ہم پاکستان کو اس نئے خطرے میں نہیں ڈال سکتے ساتھی ساتھ میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک ریپورٹ ہے یو این ڈی پی کی جو بڑی تشفیشناک ریپورٹ ہے جس کے مطابق یومن ڈیولپمنٹ ریپورٹ کہتی ہے کہ جو غریب اور امیر کا جو ایک گیپ ہے وہ پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے جو ان ایکوالٹی ہے وہ طبقاتی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس پر ہمیں گہری تشویش ہے اور اس پر گہری تشویش ہمیں اس لیے بھی ہے کہ حکمران ٹوپیاں بدل بدل کے فیصلے کر رہے ہیں لیکن فیصلے عوام دشمن ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ اٹھاریا اٹھارہ آشاریا ستر فیصد ویکلی انفلیشن ہے وہ بھی ساؤت ایشیا میں سب سے اوپر ہے مطلب ہم ساؤت ایشیا میں واحد وہ ملکیں جہاں انفلیشن اتنی زیادہ ہے اور اب طبقاتی تفریق بھی بہت زیادہ ہے بقول انٹرنیشنل اداروں کے یو این ڈی پی کے جو یومن ڈیویلپمنٹ پر فوکس کرتا ہے یہ بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی تشویش کا بھی اظہار کرتی ہے اور پالیسیز کے حوالے سے مضمت بھی کرتی ہے ایف بی آر پر آ جاتے ہیں ایف بی آر کا انہوں نے حالیہ پھر سے چیمن تبدیل کر دیا ایک جونئر افسر کو لگا دیا بائیس گریڈ کی پوسٹ پر اکیس گریڈ کے افسر کو لگانے کا مقصد کیا تھا سینئر گریڈ آفسرز کو اگنور کرنے کا جواز کیا تھا وہاں پر ایک سیما شکیل نامی خاتون بھی ہیں بائیس گریڈ کی افسر شاید وہ بھی قابل نہیں تھی خواتین کے حوالے سے تو ویسے ہی وزیر آزم کے جو تاثرات ہیں وہ خاصے تشویشناک ہیں حالیہ بیان میں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کو جوڑا فہاشی اور لباس سے وہ بہت افسوسناک تھا ہم نے اس کی مضمت کی بھی ہے اور آج پھر کرتے ہیں عمران نیازی نے جس سوچ کا اظہار کیا ہے حالیہ دنوں میں ریپ کیسز کے حوالے سے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور قابل مضمت ہے نہ صرف پاکستان کے اندر ریپ وکٹمز اور ان کے خاندانوں کی دلازاری ہوئی ہے بلکہ پاکستان کے اندر ہر زی شعور اور ہر سوچ رکھنے والے شخص کو بہت بری لگی ہے یہ بات ہمیں ٹھیس پہنچی ہے اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری رسوائی ہوئی ہے ہمارے سیلیکٹڈ وزیر آزم تو ہیں ہی وہ تو رسوائی الگ ہے ہی اپنی جگہ بٹ ان کے بیان کو لے کر ہر انٹرنیشنل جریدے نے لکھا ہے ٹیلیویجن چینلز نے رپورٹ کیا ہے اور پاکستان کو بہت رسوائی ہوئی ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم امران نیازی سے اور ان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس بیان پر معافی مانگی جائے پوری قوم سے معافی مانگی جائے ریپ وکٹم سے معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے معافی مانگی جائے جن کے معصوم بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے کوئی بچی تین سال کی ہے کوئی بچہ چار سال کا ہے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فہاشی کی وجہ سے ہے یا لباس کی وجہ سے ہے تو اس سے زیادہ گھنونی سوچ ہو نہیں سکتی تو یہ تو ان کے تاثرات ہیں پاکستان میں بیچے حکمرانوں کے جس پر ہمیں نہایت افسوس ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی سخت مضمت کرتی ہے خاص طور پر بلوچستان اور جو فارمر فارٹا کے علاقے ہیں وہاں پر جس طریقے سے جو سکولرشپس دی جاتی تھیں اور جو بڑھانے کی کمیٹمنٹ تھی اس سے بھی ایک پورا یو ٹرن لیا ہے اس حکومت نے وہ تمام سٹوڈنٹس سراپائے احتجاج ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد کل کیپی میں ان سٹوڈنٹس کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے گیا وہاں پر ایک سٹوڈنٹ بہوش بھی ہوا اس کے علاوہ بلوچستان میں گزشتہ کئی روز سے سٹوڈنٹس سراپائے احتجاج ہیں اپنے سکولرشپ کے مسئلے کو لے کر حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سٹوڈنٹس کے اس مسئلے کو دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی سٹوڈنٹس کو اس ملک کا اس قوم کا ایسا اساسہ مانتی ہے جس سے کہ پاکستان کی ترقی گیارنٹی کی جا سکے اگر ہم آج اپنے بچوں کو اندھیروں میں رکھیں گے اگر ہم آج ان کو ڈس انفرنچائز کر کے کاٹ دیں گے مین سٹریم سے تعلیم کے اعتبار سے بالخصوص تو پھر ان کا مستقبل صرف و صرف اندھیرے میں نظر آئے گا اور اس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چینمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بیان کے ذریعے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے مضمت بھی کی ہے اور ڈیمانڈ بھی کی ہے اس حکومت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دورے حکومت میں بالخصوص جب ایک ڈکٹیٹر کے اختتام کے بعد ہمیں حکومت ملی تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان ملا وہ پاکستان ملا جس سے بم کے دھماکے سنائی دیتے تھے جو صرف بارود اور گولی کا ایک محول دیکھ رہا تھا لیکن ہم نے امن بحال کیا ہم نے وہ فضا قائم کی جس کے ذریعے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اتمنان ہوا پچیس لاکھ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تاکہ آپریشنز ہو سکیں تاکہ دہشتگردوں کا خاتمہ ہو سکیں تاکہ لوگ اور ہمارے جو بچے ہیں وہ محفوظ کیے جا سکیں نہ کوئی سکول بکشا جاتا تھا نہ کوئی مسجد چھوڑی جاتی تھی نہ کوئی بازار چھوڑا جاتا تھا ان حالات میں پاکستان کو دیکھا گیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی اور اس کے علاوہ پھر گلوبل ریسیشن دنیا میں ایسا ریسیشن تھا جہاں تیل کی قیمتیں اونچی تھیں اور عوام کے مسائل بھی بہت پیچیدہ تھے لیکن پوری کوشش کی گئی کہ چیزوں کو سنبھال کے بیلنس طریقے سے چلا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں سیلریز میں تقریباً ایک سو چالیس فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا پینشنز میں اضافہ کیا گیا ساتھی ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا یہ بڑی غور طلب بات ہے ہمارے پاس کئی ایسے ایریاز تھے جہاں کوئی اکنومک ایکٹیوٹی نہیں تھی کیونکہ وہاں دہشتگردی ہو رہی تھی وہاں صرف لوگوں کو سہولتیں پہنچانی تھی ریلیف پہنچانی تھی وہاں سے آمدنی کوئی نہیں تھی تو ایسے چیلنج میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے اور آج کیا چیلنج ہے اس حکومت کے پاس آج تو ان کو کووڈ میں بھی بڑی سہولتیں ملی تھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کووڈ میں ہمیں پریشانیاں تھی کووڈ میں آپ کو تیل کی قیمتیں بھی کم ملی تھی کووڈ میں آپ کو لوگ اس بارے بات کے لیے بھی ماف کر دیتے جو آپ نے ایک کروڑ نوکریوں دینے کا وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا پورا نہیں کیا لیکن آپ کو لوگ ماف اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے لوگوں کو ویکسین نہیں دی آپ لوگوں نے ویکسین نہ پروکیور کی نہ خریدی خیرات پہ آپ چلتے رہے اور کتنی کو خیرات دے دیں گے لوگ ہمیں 22 کروڑ عوام ہے 22 کروڑ لوگوں کی کوریج ہے یہ چند ایک لاکھ لوگوں کے لیے جو خیرات ہے اس سے پوری نہیں ہوگی حکومت کہاں ہے وہ کیا رول ادا کر رہی ہے مفت ویکسین ایسے ایسے وہ مالک میں دیے جا رہے ہیں جو ادروائز ہم سے کافی چیزوں میں پیچھے ہیں لیکن وہاں بھی مفت ویکسین دیے جا رہے ہیں آج اگر آپ مفت ویکسین نہیں دے سکتے اور پرائیوٹ کمپنیز کو ویکسین بیچنے پڑ رہے ہیں تو کم ایس کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو برائے نام آپ نے ہیلتھ کارڈ دیے ہوئے ہیں اس پر ہی مفت ویکسین دے دیں لوگوں کو مفت ٹیسٹ دے دیں لوگوں کو وہ کوریج ہی آپ کر دیں کارڈز کے اوپر اگر تو آپ واقعیتاً چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو کووڈ میں کوئی ریلیف ملے ہمیں آج بھی پتا ہے کہ یہ وہ ریلیف نہیں دیں گے لیکن ہمارا کام ہے اس حکومت کو جھنجوڑنا ہم جھنجوڑتے رہیں گے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی میں صرف چاہوں گی کہ یا وقار بھائی آپ ایڈ کریں ہمارے ساتھ تیمور اور شہریار دو نوجوان ہیں تیمور صرف اس مسئلے میں بلوچستان اور جو فاتا کے سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے تیمور آپ اس میں ایڈ کریں اندھے پھر ہم سوالات کی طرف چلے جائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت مشہور ہوں میڈم شادی عماری صاحب اپل خصوص ہمارے شہر میں بلال بکزہداری صاحب کا جنہوں نے ہر پلاتفارم پہ نوجوانوں کی شاگردوں کی رہنمائی کی ان کا کیس اٹھایا ہر قورم پہ بہت ہی تشفیش اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاگردوں اور نوجوانوں کے بل پہ یہ حکومت بنی ہے بہتر سال کی عمر میں ان کو لیڈر ملنے کا خان صاحب نے نیازی صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا اب انہی نوجوانوں کو انہی شاگردوں کو رولایا جا رہا ہے سڑکوں پہ ولوچستان کی سڑکوں پہ اسلامباد کی سڑکوں پہ صاحب کا فارتہ کی سڑکوں پہ فارتہ جو کہ زم ہوا کے پی کے میں بے شک اس میں عوام کو جہاں حقوق ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے لیکن سب سے دعویٰ جو اس میں نقصان ہوا وہ نوجوان نسل کا ہوا وہ ان شاگردوں کا نقصان ہوا جو تیرہ جن سے آدھ بھی دھرنے پہ بیٹھے ہیں جن سے خان صاحب کیا ان کا کوئی حواری بھی ملنے نہیں آیا ان کی سنوائی کرنے نہیں آیا اور 364 سکولرشپز تھی جو کہ حق تھا ان پسمائندہ صبحوں کا جو کہ ویسے ہی محرومیوں کا شکار ہیں جن کی طرف خان صاحب اون نہیں کرتے جن سے سن کو وہ کہتے ہیں ہمارا صبح نہیں ہے اسی طرح بلوچستان اور یہ جو ہمارے فارتہ کے جو دوست ہیں جو ہمارے شاگرد اور نوجوان ہیں ان کو اون نہیں کیا گیا یہ ایک غم غصے کی لہر ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نوجوان کو کردہ آ رہا ہے ہماری قیادت جو ہے وہ نوجوان ہے جو نوجوانوں پر اعتبار کرتی ہے ان کی اونسلات ضائع کرتی ہے بے شک ہماری امید ہماری آنکھیں بلاوگوٹو زرداری صاحب کی طرف ہیں پیپلز پارٹی کی طرف ہیں ہمارے ساتھ سپاپ کے انفرمیشن سیکٹری شہریہ عربہد صاحب بیٹھے ہیں شاگردوں میں نوجوانوں میں ایک تشویر کی لہر ہے یہ لہر اگر اسلام بات کی طرف بڑھے گی تو بے شک ان کو نقصان ہوگا جب نے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں وقت کی فیرونیت تائم نہیں رہتی ہے میں آپ کو شکر بدا رہا تینکیو بہت شکریہ تحمود تو یہ جذبات آپ کے ساتھ شیئر کیے اب سوالات لیں گے آپ سے حقیقت بیان کی بھائی بھائی یہ ہے کہ ہم نے کبھی دودھ اور شہد کی نیروں کا وعدہ نہیں کیا ہمارے وعدے بڑے سادے رہے ہیں اور سب سے بڑا وعدہ جو ہے وہ انسان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو بہال کرنا اور مضبوط کرنا بہتدریج پاکستان کے اندر ڈکٹیٹر شپ نے لوگوں کی جو جو ان کی انٹیگریٹی ہے یا ان کا اعتماد ہے سسٹم کے اوپر اس کو کمزور کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اعتماد کو بہال کیا مضبوط کیا بلکل پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کے ساتھ وہ وعدے کیے جو حقیقت پسند اور حقیقت سے جڑے ہوئے وعدے تھے سندھ کے اندر گزشتہ کئی برسوں سے پیپلز پارٹی جس سمت میں کام کر رہی ہے وہ اس سمت پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی نے پاکستان کے چپے چپے میں لوگوں کی کمر توڑ دی ہے اور اس مہنگائی کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف وفاقی حکومت بناتی ہے میں نے آپ کو دو حکومتوں کا بالخصوص پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا یہ فرق بتایا کہ ہم نے اس وقت چیلنجز کا سامنا کیا جب دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا ناراض بھائی کہنے والے اس وقت تنقید کیا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے اوپر جو دہشتگردوں کو بھائی بھی کہتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے لیکن کبھی کبھی ان لوگوں نے مصبت طریقے سے کانٹریبیوٹ نہیں کیا دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے دہشتگردی آج بھی ہے لیکن اس طرح سر نہیں اٹھا رہی جو ان ادوار اس دور میں اٹھایا کرتی تھی جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی باوجود اس کے سیلریز میں اضافہ پینچنز میں اضافہ ایمپورٹ بڑھائی ایکسپورٹ بڑھائی میں مانگتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ سازگار محول نہیں ملا جسے کہ انویسمنٹس میں زیادہ اضافہ کیا جا سکے لیکن جس چیز کی بنیاد رکھی وہ تھی صوبوں کو مضبوط کرنا جس چیز کی بنیاد رکھی وہ تھا پارلمنٹ کو مضبوط کرنا اس ملک میں جمہوری نظام کو مضبوط کرنا تاکہ جس نظام سے عوام کی امیدیں جڑی ہوں وہ عوام قائم و دائم رہے اور ان کو ڈیلیور کرتا رہے جی بھر نکلتی تھی اب وہ بھی شہر میں نہیں نکل رہی ہے ان کی طرف سے اپنی نیگلیجنس اور ودینہ اللہ صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو تو لگتا ہے یہ کوئی ان کا ڈومین نہیں ہے ساری کے سارے آپ ڈال دیتے ہیں کہ مہنگائی وفاقی حکومت وفاقی حکومت آپ صوبائی حکومت خواہر تھینکیو سوال کا بکر بھی آپ بات کیجئے گا اس پر لیکن میں تھوڑا سا ان کو بنیادی دھانچہ دیکھیں بنیادی طور پر جو بھی اسنشل آئیٹمز کی قیمتیں ہیں نا بھائی وہ قیمتیں وفاقی حکومت کی پولیسیز کا ہی نتیجہ ہے تو اس بات کو اٹھاروی ترمیم نہیں ہٹا سکتی اٹھاروی ترمیم میں جو معاملات ہیں وہ ہیں سوبے کے پاس اور سوبہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا باوجود اس کے کہ سوبے کو فنڈز نہیں دیے جاتے جو ان کا جائز شیئر این ایف سی کا ہے اس میں کٹوٹی کر دی جاتی ہے اور جو فائنل فگر ہوتا ہے وہ بھی کبھی پورا نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کے کوٹلی بجٹس افیکٹ ہوتے وہ بحث الگ ہے لیکن اس وقت آپ نے اسنشل آئیٹمز کی بات یہ جتنے اسنشل آئیٹمز ہیں یہ ان پالیسیز سے جڑے ہیں جو وفاق میں بنتی ہیں یہ وہ پالیسی ہے جس طرح سے پچھلے برس پچیس روپے تیل کی قیمت میں ایک دم اضافہ کر دیا گیا ہم روڈ پہ چل رہے ہیں خبر ملی کہ جی پچیس روپے پیٹرول بڑھ گیا جو پیٹرول دستیاب نہیں تھا اس سے قبل وہ نایاب ہو گیا ایک رات کے بعد اور اس کے بعد شگر پہ آ جائے شگر آج ایک سو روپے کلو ہے بلکل پنجاب میں ایک سو بیس روپے کلو بھی مل رہی ہے میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ ایک دو روپے کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے لیکن جب پولیسی کے نتیجے میں سو روپے ہوگا تو سو روپے تو لوگ بھگت رہے نا چینی کی قیمت اب سو سے ایک سو دو روپے کہیں نہیں بکنی چاہیے اگر سو روپے لیکن میں تو اتجاج سو روپے بھی بھی کر رہی ہوں کہ سو روپے چینی کی قیمت نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں جو خود شگر کے ان گروہ کرتا ہے اور یہ کیوں ہوا صرف و صرف نا اہل وفاقی حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے اب وہ یہ ملبہ ڈال دیتے ہیں بروکرز کے اوپر لیکن ان سمریز پہ سائن تو انہوں نے خود کیا سبسیڈیز تو انہوں نے خود دی ایکسپورٹ تو انہوں نے اس وقت خود کی جبکہ آپ کی پاس وہ مقدار نہیں تھی چینی کی کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں آپ نے کرشنگ سیزن سے پہلے ہی اپنا کام اتار دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ چینی کی قلت ہو گئی مسنوعی قلت وفاقی حکومت نے کریئٹ کی پرائسز کو اوپر لے جانے میں وفاقی حکومت کی نا اہلی تھی اب ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں ای سی سی میں سمری کومرز منسٹر پاس کرتا ہے کیبرٹ میں جا کے وہ کومرز منسٹر وزیراعظم ہو جاتا ہے اور پھر ان کے مشیر یہ کہتے ہیں پھر تک جی وہ دو ٹوپیاں پہنتے اس وقت اگر کسی کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے تو وہ عوام کو پہنائی جا رہی ہے اور یہ ان کی وفاقی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اپنے اٹھ کر میں یہ بتا دیں یہ بتا دیں کہ اے 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 ایفو پورٹی نائن وہاں پر نسٹہ اسمائی کریں کہ میں پی ڈی ایف کا تک آئی ہے بکر بھی آپ اس جواب دیں پھر میں کل کی میٹنگ کا میں کر دوں گی بکر بھی اس وقت بتائیں پاکستان پیپوس پارٹی کے امیدوار پاکستان دوخیل کو وہاں پہ پیپوس پارٹی باری میٹنے ان کے دکھر دیا گیا ہے اور مفتا اسمائیل صاحب کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا انڈیویزن ان کے فیصلے ہو سکتے ہیں ان نے باہت کے پی ڈی ایم جماعت کوئی فیصلہ ہوں کی ایس میں نہیں ہوئے پاکستان پیپوس پارٹی کھن لڑے ہیں لیکن میں تو مفتا اسمائیل صاحب کی جماعت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کل تک تو وہ اسمائیوں سے اسمائی کی بات کر رہے تھے پاکستان پیپوس پارٹی کی تیاری لاغ پارٹ کی سب سے زیادہ تھی اور پھول ہے صوبہ سن نے جس طرح تیاری کی تھی اور پلجاب میں ہماری تیاری تھی ان کی تو کوئی تیاری نہیں تھی تو پاکستان پیپوس پارٹی وہاں الیکشن لڑے گئے اور وہاں سے جو پروگرسید قوتیں عمان ہیں وہ پاکستان پیپوس پارٹی آپ جائیے ذرا ان سلکے کے اندر اور جا کے سروے کیجئے جس طرح پاکستان پیپوس پارٹی کے کنڈیرنٹ کو جو ریسپونس ملنا ہے وہ دیکھتے ہیں صادقے میں میں یہاں بیٹھ کے باتیں کروں لیکن آپ کا شکلی جا کے وہاں دیکھیں پاکستان پیپوس پارٹی نے سو سے زیادہ کارنامیٹ ایک سب تک منفید کی ہیں وہاں پہ اور جس طرح سے پی دی آئی کے وفاقی عزرا اور رکھنے پاکستان پیپنٹ وہاں جا کے دورے کر رہے ہیں جس طرح سے وہاں پہ وہاں پہ نوازشات کر رہے ہیں جو وہاں پہ ہنکے کے اندر نوٹس بھی کہا ہے ان کو کیا گیا ہے لیکن وہاں پی دی آئی کے دھائی سال پہلے تیر سال تک ریسر واردہ صاحب وہاں پہ امینے رہے انہوں تو کبھی ہنکے میں شکل بھی نہیں دکھائی اپنی وہاں کے سلطہ دیکھے کروڑ روپے کا بجٹ کل بھی میں نے کروڑ روپے کا بجٹ ان کو ملا کچھ نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کے اصل سوال کے جواب دوں کہ مفتا اسماعیل صاحب پی دی اے کے پی دی ایم کے امیدوار نہیں ہیں وہ مسلمی نون کے امیدوار ملو ہو سکتے ہیں کوئی جماعتوں نے ادازتوں اور فیسے کیا ہوگا لیکن پی دی ایم کی سطحہ میں سردائی ادازت میں ان کے امیدوار کے طور پر کوئی فیسے نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی خود وہاں الیکشنل لے گئے اور انشاءاللہ ہم برپور طریقے سے مہار میند کریں کوشش کریں اور کامیابی ہوگا میڈم میرا سوال آپ سے آپ نے نیزلیشن سے آج کی پیس کانفرنس کا جو ہے وہ آباز کی ہے ہم نے مان لیا کہ جو وفاقی پالیسیز ہیں اس کے تحت مہنگائی جو ہے اس کے اضافہ ہوگا اس وقت چینی سوڑے سے اوپر ہیں میڈمی جو نوٹیفکیشن نکالا جاتا ہے سین حکومت کی جانب سے کمیشنر آفیس سے کن سے کام اس کا تو لاج رکھا جائے نا چارانویر اوپر لیٹر اس کے اندر دودھ ہے ایک سو بیس تیس چارنج جس کا جیسے مردی آرہا وہ بیسے بیچ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بار بار کرونا ایسو پیس کے حوالے سے ہوت سپورٹ کی حوالے سے نوٹیفکیشن نکالا جاتا ہے فیک ایڈرسز فالو آف آن ایسو پیس کوئی کسی کسی ان کا کوئی انتظام دیکھنے میں نہیں آگا صرف نوٹیفکیشن نکالے جاتا ہے اس کے اندر دیکھیں ایسو پیس میں سوال اس کا جواب ہوئیم دیکھیں ایک 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 کر لیں پھر ایسو پیس کے حوالے سے ایسو پیس کے حوالے سے سورٹی نائن میں بھی کوئی ایسو پیس پیس بہت دیگے جی وہاں کوڈ آف کنٹک کے طرح پاکستان بیپوس پارٹیز تو اپنی الیکشن کمپینڈ چلا رہی ہے جو کوڈ آف کنٹک الیکشن کمیشن کا باشی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور جہاں بھی کوڈ آف کنٹک اور گیا ہے ایسو پیس کی بات ہے میں آپ کو ارد کروں کہ ایسو پیس پہ بڑپوٹ اس پہ ایکشن کیا جا رہا ہے اس کو عمل درامت کرائے جا رہا ہے چیف منسٹر صاحب نے مسلسل مسلسل کرونا ایسو پیس کے حوالے سے میٹنگز کی ہیں اور جو آپ نے بات کی مہنگائی کی انہوں نے کئی دفعہ نوٹس لیا یہ جو آپ نے بات کی چورانوے روپے دودھ کی لیڈر کی قیمت ہے اس پہ بھی ایکشنز ہوئے جرمانے ہوئے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جہاں بھی اسٹرن کمیشنرز نے جا کے ان کے خلال جرمانے کیے مختلف زبانوں پہ اور میں آپ پر دودھارش کروں کہ پچھلے رمضان سے پہلے پچھلے جو رمضان تھا اس میں چیف منسٹر صاحب نے مجھے یہ ٹاکس گیا تھا کراچی کے سارے بازاروں میں ساری مارکٹس میں میں خود گیا ہوں چیف منسٹر اسپیکشن ٹیپ کی طرف سے اور میں نے جا کے جو بھی وہاں پہ قیمتوں میں کو جو میں نے کہا اس پہ توازن لکھا جائے جو سرکاری ریٹس اس میں بیچا جائے لیکن یہ چیزیں موجود ہیں ہم بہت پور کوشش کرتے ہیں اور واجب حکومت بھی یہ کوشش ہوتی ہے جیسے شادی مریض صاحب نے کہا چیف منسٹر صاحب اس پہ ڈے ٹو ڈے اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں اس پہ انتظامی سے میٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن دودھ کی قیمتیں بلکل زیادہ قیمتوں پہ بیچا جا رہا ہے اس پہ انشاءاللہ ایکشن شادی مریض صاحب اس سے انتظامی گووننس ایک بیڈ گووننس کی ایک مثال ہوگی دوسرا پی آئیے کے جو ملازمی نے ان کو اس رحمت شب کیا جا رہا ہے اور پی آئیے کے ہرڈ آبی سے پھر پھر کراچی اسلام آباد کراچی ملکی فائنشہ لابے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے عدالتی ان فیصلوں کو بھی حکمت کی بہترین گورننس کی تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیئے کیونکہ یہ پہ در پہ آرڈیننسز لا رہے ہیں کبھی آہ یہ آرڈیننس لے آتے ہیں صوبوں میں آہ جو جزائر ہیں ان پہ قبضے کا کبھی یہ آرڈیننس لے آتے ہیں آہ ایچی سی آہ کے اندر تبدیلی کرنے کا اور رات و رات ان کے چیئرمن کو فارق کرنے کا کبھی یہ آرڈیننس آہ لے آتے ہیں کہ جی فلانا الیکشن اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے جس پہ یہ موکی بھی کھاتے ہیں آہ کبھی یہ آرڈیننس لے آتے ہیں کہ سات سو عرب روپے کے ٹیکسز لگائے جائیں گے لوگوں کے اوپر فلانی فلانی مد میں ٹیکسز میں اضافہ کر کے جو کہ آہ خالصتاً پارلمنٹ کا کام ہے پاکستان کے آئین کے مطابق یہ چیزیں پارلمنٹ کے اندر ہونی ہے جو ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو منی بل ہے لیکن اس کو بھی یہ ڈھٹائی کے ساتھ آہ مسلط کرتے ہیں ایک آرڈیننس کے ذریعے اور یہ درست بات ہے کہ جو اب یہ تین فیصد اضافہ جی ڈی پی کے اندر ٹیکسز میں کریں گے وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے ان سے اب کوئی بعید نہیں ہے ان سے اب کوئی امید نہیں ہے ہمیں اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت صرف اور صرف خطرہ ہے پاکستان کے لیے یہ حکومت صرف اور صرف تباہ کرنے آئی ہے پاکستان کو اور خدا نو خواستہ اس نہج تک ہمیں نہیں پہنچنے دینا اس ملک کو جہاں سے واپسی نہ ہو اسی لیے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو روز ان کی پولیسیز پر بات کرے ان کو ایکسپوس کرے ان کے خلاف جو بن پڑتا ہے کرے تاکہ یہ گھر جائیں اور عوام کو سکون ملے ایف بی آر میں جس طریقے سے آپ نے پینک پوائنٹ کیا پی آئی اے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ آپ کے توسط سے یہ بھی میں بتاؤں کہ پی آئی اے میں جو گریڈ ون سے لے کے گریڈ فور کے آفیسرز ہیں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں پچھلے کئی برسوں سے اضافہ نہیں ہوا اور جو ان کے سی ای ہو ہیں انہوں نے اپنے الاؤنسز میں تین گناہ اضافہ کر دیا ہے تین گناہ اضافہ کر دیا ہے تو اس سے زیادہ بے شرمی کی کوئی حد ہو سکتی ہے کہ وہ ملازمین دوہزار بارہ تیرہ سے ان کے پاس ایک روپیہ نہیں بڑھا ان کی تنخواہوں میں اور اس شخص نے پچھلے برس ہی اپنے الاؤنسز میں اتنا اضافہ کیا ہے تو اس سے زیادہ یہ یون ڈی پی جس طرح کی رپورٹس دے رہی ہے یومن ڈیولپمنٹ پر وہ یہی چیزیں ہیں کہ ایک طبقہ جس کے پاس ایک روپیہ نہیں بڑھا اور ایک وہ افسر جو ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتا ہے صرف اس کا کام کیا ہے جہازوں میں ادھر سے ادھر جانا وہ گاڑی بھی شاید ناستعمال کرتا اور اس کے الاؤنسز میں اتنا اضافہ یہ زیادتی ہیں ان چیزوں پر واقعتاً میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف اس حکومت کو شرم آنی چاہیے بلکہ فوری طور پر اگر اس پریس کانفرنس میں ہی کوئی ہے حکومت کے اندر سننے والا اول تو بتا نہیں کس نے کونسی ٹوپی پہنی ہمیں یہ نہیں پتا لیکن اگر کوئی ہے سننے والا تو اس کو یہ پی آئی اے کے لوگوں کی داد رسی سننی چاہیے ان کی تکلیفیں دیکھنی چاہیے اور اس ساتھ میں جو سٹیل میل کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے بھائی آپ کا سوال ہے پھر ہر بات چاہیے دیکھیں بھائی اس میں کچھ خبریں گردش کر رہی تھی جہانگی ترین کے حوالے سے اس وقت تو جہانگی ترین کے حوالے سے اپنی جو حکومتی کاروائی ہے وہ چل رہی ہے اب یہ حکومتی کاروائی اگر اعتصاب کی بنیاد پر ہوتی تو پھر تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں اعتصاب نظر آتا ہمیں اکبر ایس بابر کے حوالے سے بھی جو انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کئی برسوں سے وہ نظر آتی فورن فنڈنگ کیسز میں یا خود پی ٹی آئی بتا دیتی یہ تو کہہ چکی ہے نا کہ ہم نہیں تھے دو ایجنٹ تھے اب وہ دو ایجنٹ کس کا کام کر رہے تھے وہ جو ساری فورن فنڈنگ ہو رہی تھی اس کے علاوہ بی آر ٹی کا معاملہ ہے جو محض میرا خیال ہے بائیس عرب سے شروع ہوا تھا پروجیکٹ آج ڈیڑھ سو عرب سے تجاوز کر گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مالم جببہ کا کیس ہے ایسے بہت سارے کیسز ہیں تو احتصاب اگر یہ ہوتا تو بہت احتصاب اور پھر پیٹرول سکینڈل پیٹر حل ہو گئے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں فیصلے کس نے کیے سمریز پہ سائن کس نے کیے جو ہندوستان کو آپ شگر اور کٹن جہاں سے لے رہے تھے اس ایسی سمری پہ سائن کس نے کیا یہ آپ کبھی کہہ دیتے ہیں کومیرز منسٹر کی غلطی تھی تو وزیر آزم نے تو وزیر آزم ہی تو کومیرز منسٹر تھے بھائی سمری پہ سائن بھی تو آپ ہی نے کیا کشمیر کا سودا آپ نے کیا اور آج آپ پاکستان کا سودا کر رہے ہیں ایم ایف کے ساتھ جی ار باپ صاحب کہ آئی ایف کے ساتھ جو ہے مافیا کا سب سے بڑا ایک ادار آئے ہیں اور ہمارے وزیر آزم کہہ رہے ہیں کہ وہ نے مافیا اس پر آتھ کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم وزیر آزم کی باتوں کو سیریس لیں تو میرا خیال ہے کہ آدھی قام جو ہے وہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے کیونکہ یہ قیفیت ہے اس شخص کی ذہنی تو اس کو اب لوگ بھی میرا خیال ہے کہ دس دب برتبہ سوچتے ہیں جب یہ کوئی بیان دیتا ہے کہ اس بیان میں کیا صداقت ہے جو شخص یہ کہتا ہو کہ رات کو پودوں میں سے آکسیجن نکلتا ہے یہ تو ایک طالب علم کی الیمنٹری نالج ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ نکلتا ہے بھائی آکسیجن نہیں نکلتا رات کو پودوں میں سے اس شخص نے یہ تک کہا ہے ایسی وجہ سے اس کو کلائمٹ کی جو کانفرنس تھی وہاں نہیں بلائے گیا کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پودوں میں سے رات کو آکسیجن نہیں نکلتا میرے بھائی نہیں نکلتا ان کو یہ نہیں پتا کہ سال میں بارہ سیزن نہیں ہوتے بارہ مہینے ہوتے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر نہیں ملتے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا جو آپ کو نہیں بلاتے انٹرنیشنل فورمز پہ حالکہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب پاکستان کی نمائندگی نہیں ہو وہاں پہ لیکن ایک طرح سے اچھا ہی ہے وہاں تضلیل ہونے سے اس سے بچ جاتے ہیں ہم لوگ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ